السلام علیکم میں ایسن انٹی ایس ٹیکس میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج ہم ایکسرسائز نمبر 3.4 سالف کریں گی کوسٹین نمبر 1 فائنڈ دا پرادکٹ آب دا فالوینگ ویتھ اوٹ یوزنگ ای نمبر لائن تو نمبر لائن کے بغیر گے پرادکٹ اس کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو چلو سولیشن کی طرف چلتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سالف کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو پہلے پارٹ ہے پلس 2 اور پلس 5 اس کو اگر آپ سالف کرنا چاہتے ہیں تو پلس 2 ملٹیپلائی بائی پلس 5 تو پلس انٹو پلس پلس اور 2 5 0 10 یا 5 2 0 10 تو یہ آپ کے پاس آئے گا سولیشن اس کا پلس 10 نبی لیکن پلس تو اس کے ساتھ آلیڈی پلس موجود ہوتا ہے اسی طرح اس کو جب سالف کریں گے مائنس 4 انٹو پلس 7 تو پلس انٹو مائنس مائنس اور 4 7 0 28 مائنس 28 آپ کے پاس اس کا سولیشن آئے گا اور اس کو جب سالف کریں گے پلس 9 ملٹیپلائی بائی مائنس 2 تو پلس مائنس مائنس 9 2 0 18 اور اسی طرح جب اس کو سالف کر لیتے ہیں پلس 6 ملٹیپلائی بائی پلس 5 پلس انٹو پلس پلس اور انٹو مائنس ٹونٹی یہاں پر پلس مائنس مائنس 14 2 0 28 چھوڑے دنے 28 اور ایک 0 7 آپ لگا دیں تو یہ آپ کے پاس مائنس ٹو ہنڈرڈ ایٹی آپ کے پاس ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس نیکس جو جی پارٹ ہے اس کو اگر آپ سالف کر لیں مائنس 13 مائنس 3 انٹو پلس ٹونٹی تو یہ پلس مائنس مائنس اور 3 2 0 6 اور 3 2 0 6 یہ آپ کے پاس آ جائے گا اور اگر اس کو سالف کر لیں مائنس سیونٹی ملٹیپلائی بائی پلس ٹونٹی ون تو اس کو 7 1 0 7 7 2 0 14 پلس مائنس مائنس اور ایک ساتھ آپ 0 لگا دیں یہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ بن جائے گا اگر اس کو سالف کریں گے مائنس 11 ملٹیپلائی بائی مائنس ٹونٹی تو یہاں پر مائنس مائنس ملٹیپلائی ہوگا تو پلس آئے گا 11 2 0 ٹونٹی ٹو کیری 11 2 0 ٹونٹی ٹونٹی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر اگلا جو جب پلس 40 اور مائنس ٹونٹی نائن تو پلس n ٹو مائنس ٹونٹی نائن تو 4 9 0 36 3 ہو جائے گا کیری 4 2 0 8 اور 8 اور 3 11 اور ایک ساتھ آپ 0 لگا دیں اور پلس مائنس مائنس تو یہ آپ کے پاس 1160 آ جائے گا اور اسی طرح اگر اس کو سالپ کر لیتے ہیں آپ مائنس 4 ملٹیپلائی بائی پلس 5 پلس مائنس مائنس 4 5 020 تو یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا سلیوشن مائنس 10 ملٹیپلائی بائی پلس 10 یہاں پر آ جائے گا پلس مائنس مائنس اور 10 10 100 یہ ہمارے پاس اس کا ہو گیا سلیوشن چلتے ہیں question number 2 کی طرف اور اس کو بھی detail کے ساتھ سالپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس question number 2 ہے find the product of the following using number line number line پر اس product کو find out کرنا ہے تو چلو اس کو number line کے ذریعے سے کر لیتے ہیں سالپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس plus 5 plus 3 ہے اگر اس کو بی سے آپ سالپ کریں تو plus 5 into 3 plus into plus آجائے گا 3 5 0 15 answer تو آپ پاس یہ آرہا ہے لیکن number line پر آپ کس طریقے سے شو کریں گے تو دیکھیں اگر آپ 5 multiply by 3 لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 5 3 times یعنی 5 3 بار تو یہاں پر اگر 0 سے آپ start لے لیتے ہیں تو دیکھیں 5 step 1 2 3 4 5 یعنی ایک بار آپ نے 5 step لی ہیں پھر آپ نے مزید دوسری بار جو ہے ایک دو تین چار پانچ دوسری بار 5 step لی ہیں اور تیسری بار آپ مزید سلوشن تو اس طرح نمبر لائن پر آپ اس کو ڈرا کر سکتے ہیں بی پار چونکہ ہم مائنس 3 ملٹیپلائی بائی مائنس 3 ہے اور یہ ایک مشکل question ہے مشکل اس لیے ہے کہ مائنس 3 ملٹیپلائی بائی مائنس 3 تو مائنس مائنس پلس 33009 یہ تو آپ نے سنا ہوگا آم میتیمیٹیشن جتنے بھی ہیں لیکن اگر ریاضیدانوں سے بھی بعض جو میتیمیٹکس کے ٹیچرز ہوتے ہیں اس سے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ مائنس مائنس کیسے پلس نائن ہوتا ہے تو ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا تو آج اس کو پرکٹی سمجھیں گے اس سے پہلے میں ایک اگزمپل دیتا ہوں مائنس 3 ملٹیپلائی بائی پلس 2 تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس مائنس اگر یہ پلس 3 ہے تو اس کا داریکشن ادھر ہوگا اگر مائنس ہے تو یہاں سے 0 سے ہم نے سٹارٹ لینا ہوتا ہے تو اس کا فیس یہ لیفٹ سائٹ پر ہوگا اور 3 کی کتنے سٹیپ ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس 3 کا 1 سٹیپ اور 3 کا 2 سٹیپ یہ اس پر آ جاتا ہے مائنس 6 پر لیکن جب باری آتی ہے مائنس 3 ملٹیپلائی بائی 3 کی تو اس کو آپ کیسے سالپ کرتے ہیں تو چلو اس کو بھی دیکھیں تو یہاں پر اس کو پہلے آپ اس طریقے سے سالپ کر لیں کہ مائنس 3 ملٹیپلائی بائی مائنس 3 تو مائنس مائنس چونکہ آپ نے سنا ہوتا ہے اور یہ میتیمیٹرکس کا ایک رول ہے لیکن یہ رول کیسے آیا یہ تو بات کی بات ہے تو پلیس نائن آنا چاہیے اب اس کو نمبر لائن پر کیسے آپ شو کریں گے اور اس کو سمجھیں گے کیسے کہ یہ مائنس 3 آپ کے پاس جو ہے اس کا انصر پلس نائن کیسے آتا ہے یہ جتنی بھی ویلیوز ہیں آپ کے پاس پلس میں ہیں اور اس سائٹ جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ آپ کے پاس نیگٹیو میں ہیں تو اس پوائنٹ کو توڑا سا آپ نے سمجھ دا ہے یہاں پر اس کا فیس چونکہ نیگٹیو سائٹ پر ہے دیریکشن جو ہے یہ اس سائٹ پر نیگٹیو سائٹ پر ہوگا یہ تو نیگٹیو سائٹ پر اس کا ہوگا لیکن اس نے 0 سے اب 3 سٹیپ لینے ہے 0 سے سٹارٹ اس نے لینا ہے یہ پر اگر اس کا چیز ہے آپ کے پاس اگر اس کا فیس جو ہے اس سائٹ پر ہے اگر یہ سیکنڈ ویلیو پلس میں ہو پھر تو ادھر ہی یہ جمپ کرے گا سٹیپ لے گا لیکن اگر اس طرح ہو اگر جو نمبر ہے آپ نے یہاں سے سٹیپ لینے ہیں جس طرح بندہ اس سائٹ پر فیس اس کا داریکشن ادھر ہے لیکن وہ پیچھے کی طرف بیک جاتا ہے جس طرح گاڑی میں ریورس گیر ہے پیچھے کی طرف آتا ہے تو یہاں پر فیس تو اس کا ادھر ہے لیکن یہاں پر سٹیپ لیتے ہیں تری سٹیپ لیتے ہیں بیک لیتے ہیں تو پہلا سٹیپ یہاں پر آئے گا دوسرا سٹیپ یہاں پر آئے گا اور تیسرا سٹیپ آپ کے پاس یہاں پر آئے گا تو یہاں سے سٹیپ آپ نے اس سائیڈ نہیں لینے بلکہ آپ سٹیپ جو ہے کیوں آتا ہے تو یہ نمبر لائن پر ہی اس کو آپ پروف کر سکتے ہیں اور یہ دلیل دے سکتے ہیں باقی میتھمیٹکس میں کہیں پر اس کا جواب آپ دیکھیں گے تو اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا تو چلتے ہیں آگے سی پارٹ کی طرف اگلے پارٹ کی طرف تو یہاں پر سی پارٹ بی پلس ٹو ملٹیپلائی بائی مائنس ٹو میں لکھ چکا ہوں تو پلس ٹو ملٹیپلائی بائی اگر اس کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس فائب سے تو پلس مائنس مائنس فائب ٹو زار ٹین انصر تو اس کا مائنس ٹین آئے لیکن اس کو کیسے سالو کریں گے یہاں پر آپ نے اس کو لینا ہے یہاں پر زیرو ہے آپ کے پاس پہلے جو نمبر ہے پلس ٹو یعنی ٹو نے سٹیپ لینے ہے اور یہ پلس ہے تو یہ یہاں پر ہے اس سائیڈ اس کا جو ڈائریکشن ہے لیکن آگے اس نے پانچ سٹیپ لینے لینے ہے اس کا جو فیس ہے اس سائیڈ ہے لیکن اس نے واپس آنا ہے بیگ جانے جس طرح گاڑی میں ریورس گیر ہے اب اس نے ریورس سٹیپ لینے ہیں اور ٹو کے سٹیپ ہے پانچ دفعہ پانچ دفعہ اس نے سٹیپ لینے ہے ٹو نے بیگ ورڈ اب یہاں پر اگر یہ ٹو آپ کے پاس پانچ سٹیپ لینے ریورس تو یہ آپ کے پاس پیلا یہاں پر آئے گا پھر آپ کے پاس یہاں پر پھر یہاں پر پھر اور یہاں پر آپ کے پاس پہنچ آئے گا یہاں پر اس نے آگے کی طرف نہیں جانا بلکہ اس نے اس طرح رائٹ کی طرف اس نے سٹیپ لینا ہے بیک وڈ سٹیپ اس نے لینے ہے تو یہ اس کا آجائے گا مائنس ٹین نمبر لائن پر اس طرح سے آپ اس کو شو کر سکتے ہیں تو یہاں پر ڈی پارٹ کو بھی ہم لکھ چکے ہیں مائنس فور اور ہمارے پاس پلس تری ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کا مائنس فور ملٹیپلائی بائی پلس تری پلس مائنس مائنس فور تری زار ٹول لیکن یہاں پر نمبر لائن پر چونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مائنس فور تو یہاں پر ہمارے پاس زیرو پہ یعنی اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ یہ ہوگا مائنس فور مائنس فور آپ نے سٹیپ لینے ہیں کتنے بار یعنی تری ٹائر تو یہاں پر یہ پہلا سٹیپ پھر اس کے بعد یہ دوسرا سٹیپ اس کے بعد یہ تیسرا سٹیپ تو یہ آپ کے پاس فور تری زار مائنس ٹویل یہاں پر یہ پہنچ جائے گا اور یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا سلوشن تو یہاں پر ای پارٹ کو بھی ہم لکھ چکے ہیں مائنس ون ملٹیپلائی بائی مائنس سیون تو مائنس مائنس ہمارے پاس پلس سیون اس طریقے سے یہ ہوگا لیکن نمبر لائن پر آپ کس طریقے سے اس کو شوک کریں گے تو مائنس ون یہاں سے مائنس ون اس کا جو ڈائریکشن ہے یہ آپ کے پاس اس سائیڈ ہے اور اب آپ نے چونکہ سیون سٹیپ اس کا لینے ہیں تو یہاں پر اب چونکہ مائنس ون ڈائریکشن آپ کے پاس اس سائٹ پر ہے لیکن یہ جو ہے اب بیک یہاں سے جائے گا کتنے سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ تری سٹیپ یعنی یہاں سے آگے نہیں جا رہا بلکہ یہاں سے پیچھے بیک ورڈ ون ٹو تری فور فائی سکس سیون سیون سٹیپ یہاں پہلا سٹیپ پھر دوسرا سٹیپ تیسرا سٹیپ چوتا پانچ ہوا چٹا اور یہ آپ کے پاس سات ہوا پلس سیون ہمارے پاس اس طریقے سے اس کا سلیوشن آپ جو ہے آپ کے پاس آئے گا پلس سیون اب نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بھی ٹوٹیل کے سات سات کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں 3 ہے پلس 3 اور مائنس 5 اس کا مطلب یہ ہے پلس 3 into مائنس 5 یا دوسری طریقے سے لکھنا چاہیں تو پلس 3 into مائنس 5 یعنی 3 ٹائم مائنس 5 3 5 0 15 مائنس 15 اس سے آئے گا یہاں پر پلس 3 یعنی یہاں پر یعنی دائریکشن اس کی اس سائٹ پر ہے لیکن آگے جو نمبر ہے 3 ٹائم مائنس 5 یعنی یہاں پر اس کا جو ہے اس کے الٹ آئے گا یعنی آگے جو ہے سٹپس آگے نہیں جائیں گے بلکہ جس طرح گاڑی میں ریورس گیر لیکن یہاں سے یہ آئے گا یعنی پانچ سٹپ یہاں پر ون ٹائم پھر ٹو ٹائم پھر یہ تری ٹائم یہاں تک آ جائے گا یہاں سے ون ٹائم ٹو ٹائم اور یہ ہمارے پاس تری ٹائم مائنس 5 تو یہاں پر یہ آپ کے پاس مائنس 15 یہ اس کا آ جائے گا ہمارے پاس سلیوشن اگلے پارٹ کو سالپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم جی پارٹ کو لکھ چکے ہیں اگر اس کو آپ سالپ کریں مائنس 4 ملٹیپلائی بائی مائنس 2 تو مائنس مائنس ہمارے پاس پلس ہو جائے گا 4 2008 یعنی مائنس 4 ٹائم مائنس 2 یہاں پر تو یہاں پر مائنس 4 ہے یعنی آپ کے پاس 0 ہے یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس کا ڈائریکشن اس سائٹ پر ہوگا پہلے جو نمبر ہوتا ہے اس سائٹ پر ہے یہ لیفٹ سائٹ کی جرہ اب اس نے 4 سٹپ لینے ہیں 2 ٹائم دو بار لیکن اس کا جو دوسری ویلیو کے ساتھ نیگٹیو کا مطلب ہے کہ یہ آگی کی طرف نہیں جائے گا اس کا جو ہے مو وہ تو اس سائیڈ ہے لیکن یہ ریورس جائے گا کیونکہ مائنس 2 کا مطلب ہے ریورس تو دو بار جو نمائنس 4 2 ٹائم جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اس کو یہاں پر تو 4 کتنی ٹائم یہاں سے پہلے ٹائم یہاں پر آئے گا کیونکہ ریورس آئے گا یہاں سے اس سائیڈ نہیں جائے گا بلکہ ریورس ایک سٹیپ اور یہ ہمارے پاس دوسرا اس کا سٹیپ آ جائے پر پر تو یہی ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا سلیوشن اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس پلس ون اور آپ کے پاس مائنس فائب یعنی پلس ون این ٹو ملٹیپلائ بائی مائنس فائب تو پلس مائنس مائنس اور فائی ون آر فائب اب یہ بیک یعنی یہاں پر آئے گا سٹیپ اس نے اس سائیڈ لینا ہوگا نہ اس سائیڈ اس سٹیپ لینا ہوگا تو یہاں پر پہنچ آئے گا اور یہ ہمارے پاس مائنس فائب یہ ہو جائے سلیوشن اگلے پارٹ کو سالو کر لیتے ہی تو یہاں پر آئی پارٹ کو مائنس ٹو ملٹیپلائ بائی سیکس تو مائنس ٹو انٹو پلس سیکس تو پلس مائنس مائنس سیکس ٹو سار ٹو اب یہاں پر اس کا مائنس یہاں پر دائریکشن جو ہے اس سائیڈ ہے اور دوسری ویلیو پازیٹیو ہے تو یہ اس ہی سائیڈ جو ہے کتنی سٹیپس جو ہے وہ چھ سٹیپ ٹو ٹائم تو یہ ون ٹائم اور یہ آپ کے پاس ٹو ٹائم تو یہاں پر یہ پہنچ آئے گا اور یہ ہمارے پاس نمبر لائن پر اس کا ہو جائے سلیوشن اگرے پارٹ کو اب سالب کر لیتے ہیں تو یہاں پر جے پارٹ کو بھی ہم لیکھ چکے ہیں اس کو اگر آپ سالب کریں تو مائنس 3 into پلس 6 پلس مائنس مائنس 6 3 0 18 تو یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا سلیوشن لیکن نمبر لائن پر آپ کس طرح سے اس کو شو کریں گے تو یہاں پر دیکھیں مائنس 3 اس کا جو ڈائریکشن ہے یہاں سے اس سائٹ پر ہوگا اگر سیکنڈ ویلیو آپ کے پاس پلس ہے تو اب اس نے 3 step لینے ہے کتنے time 3 time یہاں سے یہاں پاس 1 time یہاں پر 2 time یہاں پر یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 3 time تو مائنس 18 ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا نمبر لائن پر اس کا solution اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر k پارٹ کو بھی ہم لکھ چکے ہیں minus 2 multiply by plus 5 equal to 5 2 10 minus 10 آپ کے پاس آ جائے گا اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں اس کا direction ہو گا اس side پر ہے اور 5 سٹیپ ہم نے لینے ہے 2 time تو یہ ایک سٹیپ اور یہاں پر یہ آ جائے گا دوسرا سٹیپ تو یہ ہمارے پاس اس کا ہوگا solution next part کو solve کرتے ہیں تو یہاں پر l part کو اب ہم solve کر لیتے ہیں یہاں پر minus 2 multiply by plus 2 اس کو ہم ایسے بھی لکھ 14 اور یہاں پر دیکھیں plus minus minus 2 7 14 اب اس کو اگر ہم اس طریقے سے solve کر لیں اب یہاں پر تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تو آپ کے پاس minus 14 آ جائے گا اگر میں اس کو ایسے لکھوں تو کیا مطلب ہے اور اگر ایسے لکھوں دیکھیں اگر ایسے لکھوں تو اس کا direction یہاں پر اس side ہوگا لیکن یہاں پر minus 7 کا مطلب ہے یہ beg step لے 2 time اگر 7 step نہیں یہ right کی طرف نہیں جائے کیونکہ second value اگر اس کے opposite ہے تو یہاں پر اس side نہیں ہوگا بلکہ اس side تو یہ one time اور یہ آپ یعنی minus 7 multiply by 2 تو یہاں پر اس کا direction جو ہے جو کہ negative ہے تو اس side ہوگا 7 time 2 تو 7 time 2 کا مطلب ہے یہ second value positive ہے تو اس direction میں ہوگا دوسری بار یہاں پر تیسری بار یہاں پر یہ آگے یہاں پر یہاں پر یہاں پر اور یہاں 7 time 1 2 3 4 5 6 7 یعنی یہ آپ کے پاس 7 step اس نے یہاں پر لے سکتے ہیں تو answer آپ کے پاس equal ہی آئے گا اس طریقے سے کریں یا اس سے کریں مرضی ہے آپ کی دونوں طریقوں سے اس کو آپ سالپ کر سکتے ہیں مرضی ہے جس طرح آپ کریں انصر آپ کے پاس ایک ہی آئے گا یعنی اس طریقے سے اس کو لکھیں ملٹیپلیکیشن میں 2 ملٹیپلائی بائی 3 equal to 3 ملٹیپلائی بائی 2 دونوں کا انصر سکس آتا ہے لیکن مطلب یہاں پہ توڑا سا اس کا change ہوتا ہے اس کو توڑا سا آپ پھر تو یہاں پر ہمارے پاس question number 3 ہے find the product of the greatest negative integer and the smallest positive integer دیکھیں یہاں پر product تو حاصل ضرب کو کہتے ہیں greatest negative integer کون سا ہوگا smallest positive integer آپ کے پاس کون سا ہوگا تو چلو detail سے اس کو solve کر لیتے ہیں solution questions تو ہم پہلے ہی product آپ greatest negative دیکھیں اگر ایک number line ہم یہاں پر draw کر لیتے ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4 یہ 0 لیں plus 1 plus 2 3 4 اور یہاں پر آپ کے پاس minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 اب آپ یہاں پر دیکھیں گے greatest negative یہاں پر greatest negative آپ کے پاس integer کون سا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں یہ number آپ کے پاس 0 ہے 0 چونکہ نہ positive ہے نہ negative ہے وہاں پر اس سائیڈ آپ کے پاس positive number ہے اور یہاں پر negative number ہے 0 یہ آپ کے پاس neutral ہے یعنی اس number line میں یہاں پر یہ number اس سے بڑا ہے جتنا آپ lift side پہ جاتے جائیں گے ان number آپ کے پاس اتھنے چھوٹے ہوتے جائیں گے یعنی آگے آپ کے پاس negative smallest number آئے گا تو greatest number آپ کے پاس یہ ہی ہے سب سے بڑا greatest جو ہے negative integer آپ کے پاس minus one ہے اب smallest positive integer آپ کے پاس کون سا ہوگا smallest positive integer positive integer تو smallest کی بات ہو رہی یہاں پر جتنا آگے ہم جاتے جائیں گے ہمارے پاس greater جو ہے وہ integer آئیں گے positive integer لیکن سب سے چھوٹا آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس one ہے یعنی plus one ہے اب ان دونوں کا product تو یہ product تو اس کا easy ہے product ہمارے پاس یعنی plus one into minus one تو plus minus minus and one تو یہ اس کا ہو جائے گا solution اب last questions کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ ڈی ایٹا ٹیسٹ جو ہے ہمارے پاس پی ٹی سی ٹی کے لئے اس سے پہلے ہم انشاءاللہ six seven eight کا course جو ہے وہ complete کر لیں گے تو یہاں پر question number four ہے ہمارے پاس find the product of minus hundred and plus hundred اس کا اگر product آپ نکالیں product کہتے ہیں حاصل زرب کو ان دونوں کا حاصل زرب minus hundred multiply by plus hundred دیکھیں one one plus minus minus ہو جائے one one zero one اور ایک دو تین چار چار zero آپ لگا دیں گے تو جب چار zero آپ لگائیں یہاں اور یہی ہمارے پاس اس کا آجائے گا solution ویڈیو اگر اچھی لگے ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور پھر بھی اگر کہیں پر آپ کو ambiguity ہے سمجھ نہیں آرہی تو کمنٹ باکس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا باقی اب ہمارے facebook page کو بھی جائن کر سکتے ہیں اور whatsapp کو جائن کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کمنٹ کریں وہاں پر description میں پھر آپ کو لنک دیے جائے گا تھنکس پار واشنگ دی ویڈیو